نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کا آج کے واجی رام کرنٹ افیرز تو اس کے ہندی کے سیسن میں اور میں قبل متل آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور جو بھی لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں فٹا بٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جس سے اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتے رہے ہیں اور ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو پروپرلی ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں نم لکت میں ایسے کس ندی کو اپنی سات اوپری ساہیک ندیوں کے لیے سبت کوسی کے روپ میں جانا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے یہ کوسی تو کوسی ندی جو ہے اس کے سلسلے میں بیسیکلی یہاں پہ ورس 1887 میں نرملی اور بھاپتیا ہی جو ہے ان کے بیچ ایک میٹر گیز لائن شروع کی گئی تھی اور یہ ریلوے لائن ہے یہ ریلوے لائن اور لیکن 1934 میں جو بار آئی تھی اور بیسیکلی یہاں پہ یہ ندی جو ہے کوسی ندی یہ اپنا راستہ برابر بدلتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے جو بار آئی تھی اور یہ جو پل ہے یہ بہ گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے لگاتار یہ ندی جو ہے یہ اپنا راستہ بدلتی آئی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ بھارت سرکار نے ایسا کوئی انیشیٹیو نہیں لیا کہ اس پہ دوبارہ سے پل کا نرمان کیا جا سکے تو لیکن کیا ہے یہاں پہ کوسی مہا سیدو پریوزنہ جو ہے اس کے لیے کین سرکار نے دوزار تین اور چار میں یہ اٹل جی کے ٹائم پہ یہاں پہ منجوری تھی اور اس پہ نرمان کار شروع ہوا اور کوسی ریل مہا سیدو کو جنتہ کو سمرپت کیا جانا بیہار کے اتحاس اور اتر پورو کو جوڑنے والے پورے کھتر کے لیے اتحاس اکھن ہوگا اور اس کا جو ہے یہ اٹھارہ ستمبر دوزار بیس کو یہ آج جو ہے نریند مہدی جی جو ہے اس کو دیش کو سمرپت کریں گے ٹھیک ہے اس کو اناگریٹ کریں گے اور اس کی کل لمبائی جو ہے وہ ہے ایک دسمبلہ نو کلومیٹر ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ہم کوسی ندی کی بات کریں تو یہ کوسی ندی جو ہے ایک ٹرانس باؤنڈری ندی ہے کہنے کا مطلب یہ کئی دیشوں کی جو باؤنڈری ہے اس کو کروس کر کے ایک جیسے ہم بات کریں یہ ایک دیش ہے یہ دوسرا دیش ہے تو یہاں سے یہ کروس کر کے آتی ہے یہ ٹرانس باؤنڈری یہ کہہ ہے باؤنڈری ٹھیک ہے تو یہ کہاں کہاں بہتی ہے یہ طبت ہے نیپال ہے بھارت ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں یہ جو ندی آ رہی ہے یہ 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 کونسی ہے یہ کوسی ندی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے دوستو یہاں پہ چھوٹے سے لے کے بڑے ایک جانس میں انٹریوز میں ایک کوشن آ جاتا ہے کوسی جو ہے اس کو بیہار کا شوک بولتے ہیں بیہار کا شوک ٹھیک ہے اور وجہ کیا ہے چونکہ یہ اپنا راستہ بہت فریکوینٹلی چینج کرتی ہے اس وجہ سے اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی ایگری کلچر لینڈ ہے جو بھی ریہیبلیٹیشن والی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں رہائیسی ایریا ہیں وہ سارا سب ڈوب جاتا ہے اور کافی نقصان ہوتا ہے اسی وجہ سے بیہار کا شوک بولتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں یہ تبت میں ہمالے کے اتری ڈھلانوں اور نیپال میں دکھنی ڈھلانوں میں بہتی ہے ٹھیک ہے چطرہ گورج کے اتر میں ساہک ندیوں کے ایک پرمک سنگم سے کوزی ندی کو اپنی سات اوپری ساہک ندیوں کے لیے سبت کوزی گروہ میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے سبت کوزی بھارت کے اتری بیہار میں جاتی ہے اور جہاں یہ کٹیہار یہ ہے کٹیہار جلا جو ہے یہاں کے کڑسیلا کے پاس گنگا میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو آگے پڑھتے ہیں اگلا ہے ہمارا کوشن آئر وید سکھن اور انسندان سنستان ویدہک دو جار بیس تو اس کے سندر میں ہم بات کریں گے تو یہ گجرات کے جام نگر میں آئر وید سکھن اور انسندان سنستان نامک ایک اتیابنک آئر ویدک سنستان کی استعابنہ کرنا چاہتا ہے اور اسے راشتری مہتوکے سنستان کا درجہ پردان کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح ہے دوستو اور آئی ٹی آر اے آئی ٹی آر اے آئیوس کھیتر میں آئی این آئی آئی این آئی کے درجے والا پہلا سنستان ہوگا آئی این آئی مطلب راشتری مہتوکے سنستان اور یہ انیشیٹیو نیا سٹارٹ کیا گیا تھا موڈی گورنمنٹ دوارہ اور اس کے تحت کچھ سنستانوں کو آئی این آئی کا درجہ دیا گیا ہے اس پر ہم الگ سے کہیں چرچہ کریں گے تو یہاں پر یہ دونوں اسٹیٹمنٹس اہی ہیں دوستو اور اسی لیے سی اوپسن ہو جائے گا اور اس کے ایکسپلینشن کی بات کریں تو آئیر وید سکھن اور انسندان سنستان ویدیعک دوزار بیج تو اس کو انگلیس میں بولیں گے دہ انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ آف ٹیچنگ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ اینڈ ریسرچ ان آئیر ویدہ بل ان آئیر ویدہ بل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ سنست میں پاس کر دیا گیا ہے اور اس کے پور بھی ہے ویدیعک انیس مارس دوزار بیس کو جو ہے لوگ سوا میں پارت کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے سنست میں پارت کا مطلب ہے یہ لوگ سوا اور راج سوا دونوں میں پاس ہو گیا ہے لوگ سوا اور راج سوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے راشت پتی کا انبودن ملنے پر یہ ہے لاؤ بن جاتا ہے اس سے ایک اتی آدھنک آئیر ویدک سنستان کی اسطحبنا کا مارک پرسست ہوا ہے اور جامنگر گجرات میں اسطحبت ہونے والے اس سنستان کا نام جو ہے آئیر وید سکھن اور انسندان سنستان ہوگا اسے راشتری مہت کے سنستان کا درجہ دیا گیا ہے دوستو اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہے آئی این اے آئی این اے سوری آئی این آئی آئی این آئی ٹھیک ہے آئی ٹی آرے آئی اس کھیتر میں آئی این اے کے درجہ والا پہلا سنستان ہوگا اور اس آئی ٹی آرے کی اسطحبنا گجرات آئی ایر وید ویدیالے پرسر جام نگر میں ورطمان میں ویدیمان آئی ایر وید سنستانوں کو ملا کر کی جائے گی تو اس میں کون کون سے سنستانوں کو جو ہے اس میں ملائے جا رہا ہے وہ دیکھیں گے آئی ایر وید اسنات کتر سکھن اور انسندان سنستان تو یہ ہے institute of post graduate teaching and research in آئی ایر وید پھر دوسرا ہے سری گلاب کمبروہ آئی ایر وید مہا ویدیال ہے تیسرا ہے آئی ایر وید اوزدی ویدیان سنستان ٹھیک ہے institute of آئی ایر وید pharmaceutical sciences ٹھیک ہے اور اگلہ یہاں پہ ہم بات کریں گے مہرسی پتنجلی یوگ نیچروپیتی سکھیا اور انہسندان سنستان اسے پرستاویت آئی ٹی آرے کے سواست برت ویباگ کا حصہ بنایا جانا ہے چلیے آگے وڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ دوستو نیمیلکت میں سے کس دیش کو جبوتی آچار سہتا جیڈا سنسودن ڈی سی او سی سلیس جے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ جیبوتی جو ہے یہ ایک دیش ہے اس کے وشہ میں ابھی چرچہ کریں گے جیڈا جو ہے یہ سعودی عربیا میں ایک شہر کا نام ہے ٹھیک ہے پریویکشک کا درجہ پرابت ہے تو دوستو یہاں پہ بھارت اور نوروے جو ہے انہیں اس میں پریویکشک کا درجہ ملا ہوا ہے چین کو یہاں پہ اس کا ایسا کوئی درجہ نہیں ملا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم بات کریں اور کس کس کو ملا ہوا ہے تو یہاں پہ یوکے ہے یو ایسے ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جاپان تو ان کو کو یہاں پہ پریویکشک کا درجہ ملا ہوا ہے کیوال پانچ کو اور وہیں بات کریں یہ کیا ہے ڈی سی او سی تو فلال اس پہ ہم آگے چرچہ کریں گے پہلے اس کی بات کریں تو یہاں پہ ون اینڈ ٹو تو اسی یہ بھی ہو جائے گا آپسن آگے بڑھتے ہیں تو بھارت جو ہے پریویکشک کے روپ میں جیبوتی آچار سہیتہ جیڈہ سنسوزن ڈی سی او سی جے میں سامل ہو گیا ہے دوستو یہ جیبوتی کہاں پہ ہے آپ کو یہ بڑا سا میپ دیکھ رہا ہوگا گلوپ کا اور یہاں یہ افریقہ ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ افریقہ افریقہ مہادیب ہے ٹھیک ہے اور اس افریقہ میں یہاں پہ یہ گرین آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ چھوٹا سا ایک دیس ہے republic of جبوتی republic of جبوتی ٹھیک ہے اور spelling جو ہے یہ ڈی سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اسے جبوتی بولتے ہیں جبوتی ٹھیک ہے اور یہاں یہ جو ہے یہ ڈی سی او سی جبوتی کوڈ آف کنڈک کیا بولیں اسے جبوتی کوڈ آف کنڈک دوستو یہ انگلیس میں بھی نام یاد کر لینا جس سے آپ کو اگر انگلیس میں کوشن آ جائے اس طریقے سے جبوتی کوڈ آف کنڈک تو آپ کو پتا رہے یہ بیسیکل کیا ہے اور یہاں پہ جے کا ہے جیڈا آمینڈمنٹ جیڈا آمینڈمنٹ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ اس کی فل فارم ہے جبوتی آچار سنیتہ جیڈا سنسوزن تو دوستو یہ بیسیکل کیا ہے اس میں اٹھارے سدش دیس ہیں اور یہ کس کے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے لال ساگر اسے ریڈ سی انگلیس میں ٹھیک ہے اڈن کی کھاڑی دوستو یہاں پہ یہ آپ کا ریڈ سی ہے یہ کہہ ریڈ سی ٹھیک ہے اور یہ یہ ہے اڈین کی کھاڑی اڈین کی کھاڑی افریقہ کا پوروی ترد تو یہاں پہ دوستو یہ افریقہ کا پوروی ترد ہے اور ہند ماس آگر خید یہ سارا جو ایریا ہے اس کے آگے کا یہ کیونکہ یہ انڈیا ہے تو یہ اس کے نیچے جو بھی ہے انڈین اوشین ہے انڈین اوشین ٹھیک ہے تو یہ سارا جو علاقہ ہے کہیں تو ہم یہ یہ جو اتنا علاقہ ہے تو اتنے علاقے میں جو بھی دیس پڑتے ہیں تو ان وہ سبھی دیس اس میں سدش ہیں جبوتی کوڈ پندگ میں اور اس کی جو ہے اس کیوں کی گئی ہے اس کی اس جنوری دو جار نو میں اس کا عدیس تھا پشمی ہند ما ساگر خیتر اڈن کی خاڑی لال ساگر میں جہاج کے خلاب جو یہاں پہ سی پائیرٹس ہیں سمدری ڈکیت ہیں اور یہاں پہ سست ڈکیت سارا یوروپین ٹریڈ ادھر سے یہ ہوتی ہے یہ روٹ ہے دوستو یہ یہ جاتا ہے اور ادھر پورا ساؤتھ ایشیا میں ہوتا ہوا پورا یہ ٹریڈ روٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جتنے بھی ورڈ ٹریڈ ہوتی ہے تو جتنے بھی گوڈ ہیں گوڈ کا ٹرانسپورٹیشن ہے وہ جہاجوں کے مادیم سے شپس کے مادیم سے ہوتا ہے تو یہاں پہ چونکہ یہ افریقہ مہدیب کافی گریبی ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ سی پائیرٹس ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی پائیرٹس آف دی کیریبیان تو بلکل اسی اور فیروتی دینے پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسے میں کیا ہے یہ جو شپس ہیں یہ سبھی دیسوں کے لئے مہت پون ہیں کیونکہ سبھی دیسوں کے یہاں سے شپس گزرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی سیفٹی جو ہے یہ بہت ہی مہت پون ہے اور اسی سیفٹی کو مددے نظر رکھتے ہوئے یہاں پر یہ جبوتی کوڈ آف کنٹک یہ بنایا گیا اور ایک ڈی سی او سی ایک سم بنایا گیا اور اس میں 18 سدش دیس ہیں دوستو یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اور اس میں پریوکشک کے روم میں جاپان ہے نوروے ہے بیٹین امریکہ آپ کو پوائنٹ اور بتا دیتا ہوں یہ جبوتی جو ہے یہ آپ کے horn of afrika میں پڑھتا ہے اور یہ UPSC بہت ہی frequently پوچھ لیتی ہے کسی بھی ان exam میں بہت frequently پوچھ آتا ہے دیکھ یہ horn of afrika اس والے map میں یہ green area جو دیکھ رہا ہے یہ horn of afrika peninsula ہے تو peninsula اسے بولتے ہیں دوستو جو کسی بھی دیس یا مہدیب کا لینڈ کا کوئی حصہ جو سمدر کی طرف جو نکلا ہوا ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں peninsula بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو تین طرف سے سمدر دوارہ گھرا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر اس میں چار مہتپون دیس ہیں تو پہلا یہ ایرٹریہ ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا ایتھوپیا ایتھیوپیا اور یہ ہم نے جبوتی یہاں دیکھی لیا تھا یہ جبوتی ہے یہ جبوتی اور یہ ہمارا کون سا ہے سومالیا سومالیا ٹھیک دوستو یہ چار دیس پڑھتے ہارن آف افری یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب بات رہ جاتی ہے یہ جیڈا جیڈا کہاں پر ہے یہ سعودی عربیہ میں ہے یہ سعودی عربیہ سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ ٹھیک ہے تو اس میں یہاں پہ آپ کو ریڈ سی میں یہاں کنارے پر ایک یہ سہر دیکھ رہا ہے تو یہ جیڈا سہر ہے ٹھیک ہے دوستو تو آگے بڑھتے ہیں اگلا question who was dr kapila وات سہن تو kapila وات سہن یہ کون تھی تو یہ بھارتی ساسری نت کلا اور واسط کلا گی یہ کیا ہیں ویدوان ان کا اب recently ندھن ہو گیا ہے اور یہ بھارت بھارتی heart and culture کے لیے بہت ہی مہت پرسنیلٹی تھی ٹھیک ہے چلیے ان کے وشہ میں بات کرتے ہیں تو بھارتی ساسری نرت کلا واسط کلا اور کلا کے اتحاس کی اگرنی ودوان ڈاکٹر کپلا وات سہن کا ندھن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں 1928 سے 2020 تک یہاں رہی اور سنسط کی پور سدش بھی رہی مطلب یہ سانسط تھی اور سکھیا منطرالے میں سرکار کی سچب بھی رہی ہے جہاں میں اچھ سکھیا کے راشتی سنسطانوں کی ایک بڑی سنسطانوں میں استعاپنا کی جمعہ دار تھی اور ان کے نیترات میں کئی سارے بڑے سنسطانوں کی استعاپنا ہوئی جن میں سے اندرہ گاندی راشتی کلا کیندر جو ہے یہ بہت ہی مہت پونڈ ہے دوستو اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو اس کی فاؤنڈر ڈائریکٹر رہ چکی ہیں سنسطان پک ندیش اینڈیا انٹرنیشنل سینٹر جو ہے آئی آئی سی انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کی پورو ادھیak اور آئی آئی سی لائف ٹریسٹی بھی تھی اور آئی آئی سی انٹرنیشنل ریسرچ ڈیویجن کی ادھیا بھی تھیں اور ان کے ان کو کون کون سے پروسکار مل چکے ہیں دوستو ان کی بات کریں تو ان کو سنگیت ناٹک اکادمی فیلوشپ جو ہے یہ سنگیت ناٹک اکادمی دوارہ دیا جانے والا سروچ زمان ہے اور سنگیت ناٹک اکادمی کی بات کریں سنگیت ناٹک اکادمی کی تو سنگیت نرط اور ناٹک کے لیے بھارت کی راشتری اکادمی ہے دوستو یاد رکھنا سنگیت میوجک نرط دانس اور ناٹک مطلب ڈراما ٹھیک ہے ڈراما ڈانس اینڈ میوجک تو ان سب کے فیلڈ میں یہ ہائی ایس باڈی ہے اور للت کلا اکادمی کی بات کریں تو ان کو للت کلا اکادمی فیلوشپ بھی مل چکی ہے اور یہ للت کلا اکادمی دوارہ سمماند للت کلا میں سروچ سممان ہے ٹھیک ہے اور یہ للت کلا ہم بولتے ہیں یہ فائن آرٹس ٹھیک ہے اور للت کلا اکادمی للت کلا کے لیے بھارت کی راشتری اکادمی ہے فائن آرٹس مل چکا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے وش روگی سرکھیا دیوست 2020 world patient safety day 2020 کے سندر میں نملکت کتنوں پر وچار کریں تو یہ سترے ستمبر کو منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے اور اس ورز کا وش سواست کار کرتا سرکھیا روگی سرکھیا کے لیے پرات مکتا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے health workers safety کیا health workers safety priority for patient safety ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دونوں ہی صحیح ہیں اور اسی لیے option c ہو جائے گا اور آگے بڑھتے ہیں اس پہ explanation پہ تو سترے ستمبر کو وش روگی سرکھیا دیوست جو ہے یہ منایا گیا اور 25 مائی 2019 کو 32 وش و سواست سبا میں WHA World Health Assembly World Health Assembly تو 72.6 یہ اس کا پورا ہے 72.6 روگی سرکھیا پر ویسوک کاروائی کو اپنا گیا تھا یہاں پہ ایک پرستاب ہوگا یہ پرستاب روگی کی سرکھیا کو ویسوک سواست پراتم اکتا گی روپ میں مانتا دیتا ہے اور 17 ستمبر کو پرتی ورس وش روگی سرکھیا دیوست کے روپ میں منانے سمرتن کرتا ہے دوستو یہ پہلی بار منائے گیا ہے تو اسی لیے آپ کو یہ یاد رگنا ہے 17 ستمبر ٹھیک ہے اور وش ورگی سرکھیا دیوست مریض کی سرکھیا میں سوزار کے لیے سبھی دیسوں اور انتراشتی بھاگی داروں دوارہ ویسوک ایک جوٹتا اور ٹھوس کاروائی کے لیے کہتا ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن بجلی اوبھوکتاؤں کے لیے ہے اور آپ اور ہم سبھی بجلی اوبھوکتا ہیں تو یہاں کین سرکار نے بجلی اوبھوکتا کے ادھکار نیم دوزار بیس مسودہ کے سندر میں ہم بات کریں گے یہاں پہ تو ڈرافٹ کے انسار راج ودد ونیام آیوگ ایس ای آر سی ٹھیک ریگولیٹری کمیشن سٹیٹ ایلیکٹری سٹیٹی ریگولیٹری کمیشن ٹھیک ہے دوستو تو اسی کو شورڈ میں بولیں گے ایسی آرسی ٹھیک ہے ڈسکاومز کے لیے پرتیورس پرتی اوبھوکتا کی اوسط سنکھیا دوستو یہاں پہ یہ پرتیورس پرتی اوبھوکتا یہاں ودیت کٹوٹی یہاں کیا آئے گا یہاں لکھنے سے رہ گیا ہے ودیت کٹوٹی کٹوٹی کی اوسط سنکھیا اور عوضی تیہ کریں گے ٹھیک ہے دوستو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ جو بزلی اوبھوکتا کے ادھکار جو نیم ہے تو یہ ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں اور ان کے تہت جو ہے اسٹیٹ الیکٹسٹری ریگولیشن کمیشن جو ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے راج میں جو بھی الیکٹسٹری ہے اس کے ڈیسٹریوشن کو اور ڈیسٹریوشن کون کرتا ہے وہ ڈیسٹریوشن کمپنیز کرتی ہیں تو انہیں شورٹ میں ڈسکوم بولتے ہیں تو جو کمپنیا راج میں ودیت سپلائی کرتی ہیں ان کو ڈسکوم بولتے ہیں تو ڈسکوم کیا کرتی ہیں یہ پروپر بجلی نہیں کھرید پاتی ہیں یا پیمنٹ کے issues رہتے ہیں اس وجہ سے یہ ودیت کٹوٹی بہت ہی فریکوینٹ لی کرتی ہیں تو اسی لیے یہاں پہ موڈی سرکار یہ ایک نیم لے کے آئی ہے اور اس کے تہت جو سٹیٹ الیکسٹری ریولیشن کمیشن ہے یہ پرتی بھوکتہ پرتی ورز کتنی کٹوٹی اور کتنی عفدی تک ہوگی اس کی سن رچنا تیہ کرے گی اور اس کو پالن کرنا ہوگا ورنہ ان پہ پینلٹی لگے گی تو یہاں یہ پہلا سٹیٹمنٹ دوستو صحیح ہے دوسرے کی بات کریں دس کلو وارڈ کے لوڈ تک کنیکشن کے لیے کیول دو دستہ ویجوں کی آوشکتہ ہوگی کنیکشن دینے میں تیجی لانے کے لیے ایک سو پچاس کلو وارڈ تک کے بھار کے لیے مانگ کے انمان کا کوئی سلک نہیں ہوگا یہ بہت اچھا ہے دوستو یہاں پہ یہ ہموں کا ڈرافٹ تیار کیا ہے اور ڈرافٹ کے انسار راج ویدھوک وینیام آیوک ٹھیک ہے س ی آر س ڈس ڈس کام کے لیے پرت ورس پرت عبوک تا کی یہاں پہ ویدھوک کٹو تی ویدھوک کٹو تی کی سنکھیا اور عوضی دونوں کو تیع کریں گے یہ ہم نے پڑھ لیا یہ بھی نئے connection پردان کرنے اور موجودہ دی بہت مہت پون ہے یہ ہم لوگ نئے connection کے لیے existing connection میں فیر وضل کے لیے applications لگاتے ہیں اور وہ مہینوں تک سالوں تک کچھ نہیں ہوتا ہم پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے لیے بھی یہاں ایک پراد دان ہے تو نیا connection لینا ہے یا موجودہ connection میں کوئی ہمیں change کرانا ہے تو metro سہروں میں ساتھ دن اور وہ نگر پال کچھتروں کی مطلب منصفل ٹی ایریا کی بات کریں تو پندرے دن اور گرامیر کچھتروں کی بات کریں روڑل کی تو تیس دن کی سمیہ عفدی میں یہ صفدہ جو ہے ملے گی وہیں نگد اور چیک debit card اور net ونکنگ کے مادیم سے بلوں کا بھکتان کرنے کا وکل پہ اور یہاں پہ ایک اور مہت بات ہی ہے کہ اگر آپ کا ہزار روپے سے ادھق قبل ہے تو اس کا بھکتان آن لائن ہی کرنا ہو گا یہ ایک ڈیجٹل انڈیا کی طرف جو ہے یہ مہت قدم ہے اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تیس ستمبر تک بھکتان وی ٹپڑی اور سجاو کے مانگ کے لئے نو ستمبر کو ویدت منتر دوارہ دراف نیموں کو پرسارت کیا گیا ہے پراب اور جاری کیے گئے سبی سجاو کو دھیان میں رکھنے کے بعد انہیں انترک روپ دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو شور چکر سولر سائیکل کے وشہ میں بات کریں تو شور چکر جو ہے پرتوی پر جیون اور پردوکی کے ساتھ ساتھ انترک یاتریوں کے لیے نہتار ہیں مطلب سولر سائیکل سائیکل سو لائف ان ٹیکل نوجی آن ارث ایز ویل ایز 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 سپیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ صحیح ہے جو صور چکر ہیں یہ پرتوی پر جیون کو یہاں ٹیکل کو پربابت کرتے ہیں اور ساتھ ہی انترک میں جو یاتری ہیں ان کو بھی یہ پربابت کرتے ہیں پہلا سٹیٹمنٹ صحیح ہے وہیں بات کریں دوسرے کی ایک سن سپورٹ سور پر ایک خیتر ہے یہاں تک صحیح ہے جو ستے پر سب سے اجول دکھائی دیتا ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا option one ہی کی ہوگا تو اس وجہ سے a ٹھیک ہے دوستو normally جیسے ہمارا جو sun ہے وہ اس طریقے کا دیکھتا ہے اور جب ہماری solar cycle start ہوتی ہے تو کچھ جو ٹھنڈے یہ ابھی magnetic پورا field ہوتا ہے magnetic field develop ہوتا پچاس ہزار کلومیٹر ٹھیک ہے دوستو اتنے بڑے ایریہ میں یہ sun spot develop ہوتے ہیں اور یہاں پر کچھ activity بڑھنے کی وجہ سے تھوڑا سا dark zone ہو جاتا ہے مطلب اس کی photic ability جو ہے وہ change ہو جاتی ہے اور وہ 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 ایک spot جیسا نظر آتا ہے ٹھیک دوستو اس سنکھیا کو یاد رکھنا پچیس کو نامک نئے سور چکر کے بارے میں اپنی بھوش واریوں کی گوش نہ کی جو انہیں بسواس ہے کہ شروع ہو گیا ہے تو NASA اور NOAA تو ان کے ویگیانکوں کے انصار جو solar cycle 25 شٹارٹ ہو چکی ہے چونکی سورج ستے ایک بہت ہی سکری استان ہے اس لیے اس کی ستے پر ودد آویش گیسیں سکتسالی چمکی بلوں کے کھیتر اتپن کرتی ہیں جو ابھی ہم نے بات کی تھی مینگنیٹک فیل ڈیولپ کرتی ہیں جنہیں چمکی کھیتر کہا جاتا ہے کیونکہ سورج کی ستے پر گیسیں لگاتار ہل رہی ہیں اس لیے یہ چمکی کھیتر ستے پر گتی پیدا کرتے ہوئے یہ مومنٹ لیتی رہتی ہیں مڑتے ہیں اور جیسے سور گتویدی کہا جاتا ہے چونکہ جو ان کا مومنٹ ہے اس کی وجہ سے گتویدی ہوتی ہے اور سور چکر کے چڑھنوں کے ساتھ بھن ہوتی ہے جو آنستان گیارے ورس تک چلتی ہے تو لگ بگ گیارے ورس چلتی ہے اور اس میں بہت چینج ہوتا ہے سور چکروں کا پردھوی پر جیون اور پردھوی کے ساتھ انترک یاتریوں کے لیے یہ نیرطار ہے یہ ان کو افیق کرتی ہیں دوستو یہا سن سپورٹ کی بات کریں تو یہاں ہم نے بتایا تھا پچاس ہیار کلومیٹر بھیاس تک بڑے ہو سکتے ہیں سور کے چمکی درشمان مار کر ہیں اور جو ایک بلینکٹ بناتے ہیں جو سور پرنالی کو ہانکارک برمان ڈیر وکرن سے بچاتا ہے ٹھیک ہے ویگیانک سن سپورٹ کا اوپیوک کر کے ایک سور چکر کو ٹریک کرتے ہیں جو سور پر کالے دھبے ہیں جو سور گت ودی سے جڑے ہیں سن سور فلیرز مطلب سولر فلیرز جیسے وشال فلیرز مطلب جو آگ کی لپٹے ہیں کہ وشال وشپورٹ کی اتپتی سے جڑے ہوئے ہیں جو پرکاس اوڑجا اور سور سامگری کو انترکش میں فیلا سکتے ہیں سن سپورٹ سور پر ایک خیتر ہے جو ست پر اندھیرہ دکھائی دیتا ہے اور آس پاس کے حصوں کی تلنا میں اپی اکھ یا دھنڈا ہے دوستو یہ تھنڈے شبد کو یاد رکھنا اور یہ اسی ہے اور یہ بلکل صحیح ہے کہ جو ویمان ادریم انیس چون تیس ہے اس میں کچھ سن سو دنوں کی آوشکتہ تھی تو ان کو یہاں کیا گیا ہے اور ویدیق میں جرمانہ کی عدیق سیمہ دس لاکھ روپے سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے کر دی گئی یہ بھی ویمان سنسودن بل دو جار بیس کو منجوری دی ہے اور دا بل ہیز آلریڈی بین پاس بائی دا لوگ سوا میں یہ پہلے سے ہی پارت کیا گیا چکا ہے یہ ویمان ادنیم انیس ست چون تیس میں سنسودن کرنا چاہتا ہے اور اس میں ناغرک اڈین منترہ تین موجودہ نکائیوں کو ویدیانک نکائیوں میں پرورتت کرنے کے پرابدان ہے یہ تین پرادیگران کون کون سے ہیں ناغر ویمان مہان ادنی سال ہے تو یہ direct trade general of civil aviation dgca بولتے ہیں direct trade general of civil aviation civil aviation ٹھیک ہے دوستو یہ civil aviation مطلب جو ناغرکوں کے لئے جو اڑھانے اڑتی ہیں جو ہم جو air یاترہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہوائی یاترہ کرتے ہیں وہ سب اس کے ادکار خیطر میں آتا ہے دوسرا ہے bureau of civil aviation security bureau of civil aviation security ٹھیک ہے دوستو یہ جو ہے یہ ان ناغرک ویمانوں کی safety security کو دیکھتے ہیں اور تیسرا ہے ویمان درغڑنا جانچ bureau ٹھیک ہے aircraft accidents investigation bureau aircraft accidents investigation bureau investigation bureau ٹھیک ہے دوستو یہ تین یہاں پہ پرادکرن ہیں اور ان کو ویدیانک نکایو میں پرورت کرنے کے یہاں پراہ دان کیے گئے ہیں بل کے تحت ان نکایو میں سے پرت اک نترہ تو ایک مہان درست کرے گا جو کین دوارہ نیوکت کیا جائے گا اور یہ جو ہے ڈائریکٹر جنرل بولتے ہیں اسے انگلیس میں ڈائریکٹر جنرل بل میں جرمانہ کی ادھیکٹر سیمہ جو پہلے دس لاکھ تھی سے بڑھا کر ایک کروڑ کیا گیا ہے جرمانے کی راسی کو اور یہ جرمانہ ویمان میں ہتھیار ویسپورٹک یا انہے کوئی خطرناک سامان لے جانے یا پھر تو ان کے سمبند میں یہ لگایا جا سکتا ہے یا پھر ایروڈروم سمبند وندو کے آس پاس کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ایروڈروم ہے اور اگر سرکار کی گائیڈ لینز کے حساب سے یہاں مانا دس کلومیٹر ایریا میں کوئی نرمان نہیں کرنا ہے اور آپ نے نرمان کر لیا ہائی رائز بلڈنگز کا تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب یہاں پلینز ٹھیک ہے تو ایسے جو ہے یہاں پہ جو بھی ریڈیل ڈیسٹینس کے جو بھی ایریا ہے وہاں اس کھیتر کی پردی میں اگر کوئی illegal یہاں پہ بلڈنگ کنسٹرکش کر لیتا ہے تو اس پر بھی یہ جرمان لگایا جا سکتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں دوستو پینشنز آہ آف دہ میمبر سف پارلیامنٹ آف میمبر آف پارلیامنٹ آمینڈمنٹ بل آمینڈمنٹ بل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھیک ہے تو اس کے بشے میں بات کریں گے آہ ویدی اگر میں سانسطوں کے ویتن اور منتریوں کے ویتن بطے میں تیس فیزدی کی کمی کرنے کا پریاس کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ منتری ہیں تو وہ بھی سانسط ہیں تو یہ سبھی کے لئے ہے اور تیس پرسنٹ کی کٹاؤتی کا پرافدان کیا گیا ہے تو صحیح ہے یہ سانسطوں کے نرواج خیتر بطے اور کار ریال ہے ویہ بطے کو کم کرنے کا بھی پریاس کرتا ویسے ہی سرکار پر فائننشل دواب ہے تو لوگ سبھا نے سنسط کے سدشیوں کے ویتن بھتے اور پہنسن سنسودن ویدیہک 2020 کو پارت کر دیا ہے ویدیہک سنسط کے سدشیوں کے ویتن بھتے اور پہنسن سنسودن ادھیادیس کا اس تھان لے گا جسے اس ورس کسی بھی مہتکون مدے پر ایک ادھیادیس لا سکتے ہیں لیکن کب لا سکتے ہیں جب سنسط کے دونوں صدن ایک ساتھ نہیں بیٹے ہو اور یا کہنے کا مطلب ایسی استطی نہیں ہے کہ سنسط میں کسی بل کو پاس کرا لائے جا سکے تب راشت پتی کے پاس ایک وش سادکار ہوتا ہے اور ایک ادھیادیس لانے کا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ہم بات کریں ویدیق میں سانسط کے ویتن اور منتریوں کے سدکار بھتے میں تیس فرسط کی کمی کرنے کا پریاز کیا گیا ہے اور یہاں سانسط کے سامکش لائے گیا ہے ایک ویدیق کے روح میں ٹھیک ہے یہ ویدیق ان پرورتنوں کو ایک ورس کی عفدی کے لئے ایک اپریل 2020 سے پروابی بناتا ہے اور یہ جو ہے کیول ایک ورس کے لئے ہوگا پرمانن نہیں ہوگا ویتن بھتے پینشن کے لئے سانسط ادنیم 1954 سانسط سدشیوں کے ویتن بھتے پینشن پردان کرتا ہے یہ ادنیم سمویدان پرابدانوں کے انصار ہے جہاں بھارت کے سمویدان کے انوچھے دیکھ سو چھے میں یہ پرابدان ہے کہ سانسط کے کسی بھی سدن کے سدش ایسے ویتن اور بھتے پرابد کرنے کے حق دار ہوں گے جو سمیہ سمیہ پر سنسط دوارہ کانون دوارہ نردھارت کیے جائیں کیے دوستو تو یہاں پر سنسط سانسط کے ویتن بھتے اور پینشن ہے ان سب کو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو انوچھے ایک سو چھے کے تحت تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے بہت زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے لیکن جب یہ کیا گیا ہے تو اس لئے پیپر میں پوچھے آنے کی سمبھاونا ہے ویسے ادھیادش سے سمبھند آرٹیکل 123 بہت زیادہ پوچھا آتا ہے ٹھیک دوستو آگے پڑھتے ہیں آگلا آج بھومی آوکرمڈ بھومی آوکرمڈ جو ہے لینڈ ڈیگریڈیشن انگلیس میں بولتے ہیں مطلب بھومی کی کنڈیشن جو خراب ہونا کو کم کرنے کے لئے ویس ویس پہل کا ادیش ان ایش ڈی جی سسٹینی بل ڈیولپمنٹ گولز کی اپلپدی پر سمبھاویت پرباب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جی ٹونٹی سدش شراجیوں کے بھیتر اور دنیا بھر میں بھومی آوکرمڈ مطلب لینڈ ڈیگریڈیشن کو روکنے اور موجودہ دھانچے کے کاریانوین کو مجبوط کرنا ہے دوستو یہ صحیح ہے یہاں سیدھی سی بات یہ ہے کہ لینڈ ڈیگریڈیشن کو روکنے کے لیے پریاس کرنے ہیں اور اسے مجبوط کرنا ہے ٹھیک ہے اور گلوبل کورل ریف آر ڈی ریسرچ ڈی 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 نوی ڈی 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 ایکشن اورینٹڈ اورینٹڈ انیشیٹیو ہے جس کا عدیش ویسوک انسندان اور وکاس آر ڈی کارکرم تیار کرنا ہے جو کورل ریف سنرکشن کو بڑھانے کے لیے انسندان نوچار اور کھمتہ نرمان کو آگے بڑھاتا ہے دوستو یہاں پہ یہ دوسرا سٹیٹمنٹ بھی سہی ہے پہلا دوسرا سہی ہونے سے سہی ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم اس کے ایکسپلینیشن کی بات کریں تو جی ٹونٹی دیشو کی پریاورن منطری اس طریقی بیٹھک جو ہے یہ انوائرمنٹ منشٹرز میٹ ہوئی ہے سعودی عرب کے راشت پتی کی ادھیاکستہ میں ویڈیو کانفرنس کے مات جم سے ہوئی اور اس میں بھارت کا پردنید تو بھارت کے کیندری پریاورن منطری ہیں پرکاس جاورے کر تو انہوں نے کیا پر اس ورش جی ٹونٹی کے تحت کاربن اتسرجن اور جلوائیو پرورتن انکولن سے سممند دو دستا اور بھومی کھدی کو کم کرنے اور کورل ریف پروگرام کیلئے ویسوک پہل کی سروعات کی سرانہ کی تو دوستو یہاں پہ چار یہاں پہ مہت پونڈ باتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور بھومی افکرمن کو کم کرنے کے لئے ویسوک پہل کا ادیس ان ایش ڈی جی سسٹینیول ڈیولپمن گولز کی اپل پڑی پر سمبھاویت پربھاو کو دھیان میں رکھتے ہوئے جی ٹونٹی سدس شراجیوں کے بھیتر اور دنیا بھر میں بھومی افکرمن کو روکنے اور موجودہ ڈھانچے کے کاریانوین کو مجبوط کرنا ہے جو کورل ریف سندرکھین کو بڑھانے کے لیے انسندان نو اچار شمت نرمان کو آگے بڑھاتا ہے تو دوستو آج کا سیسن یہ سماپ تو ہوتا ہے اور جو بھی لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے فٹابٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دھوانا مت بھولیے گا دوستو ٹھیک ہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور آپ کو کیسا لگا اس کے وشہ میں کمنٹ کریں اور اگر اس ویڈیو میں بنا کے یہاں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ اور سواست کارنوں کی وجہ سے میں دو تین دن آپ کے ویڈیو نہیں ڈال پایا تو اس کے لئے شما چاہوں گا اور آگے آپ کے یہ لگاتا ڈلتے رہیں گے چلیئے آگے ملتے ہیں ملتے